بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے اور اس بات کا گمان نہیں یقین ہے کہ ان کی اگزد بن گئی بھی ہے اور سب سے بڑا کارکردگی میں اگر پوچھا جائے تو سب سے بڑا جو اے جینا وہ ہے سہت کارڈ میری ادھر سیکڑوں لوگوں سے بات ہوئی مختلف الکوم ہم رپورٹ کر رہے ہیں پروگرام شوٹ کر رہے ہیں تو سب یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا ہمارے ہم جب بھی ہمارے شناتی کارڈ میں دس لاکھ روپے رکھیں اور یہ دس لاکھ ہیں جو ہم اپنے گھروں میں دو دو تین تین آپریشن کروا چکے ہیں اور ہمارا علاج ہمیں فری ہو گیا تو یہ بہت بڑا جائے اس کے علاوہ پہ ریبران خان صاحب کی سچائی امانداری اور جیل پہ کہتے ہیں اماندار آدمی تو جیل جاتا ہے اس طرح کی یہ تمام باتیں کرتے ہیں مجھے چار صدق کے اندر لوگ نظر آئے ہیں اب میرا نیکس ٹاپ ہوگا مردان میں ادھر بھی جاؤں گا لیکن میں نے کل پشاور سے آپ کو بتایا آج میں آپ کو چار صدق سے بتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون کیسے ہو سکے گا یہ میں قیبر پختل قواب میں کبز کم کوئی سخت مقابلہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے لوگ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں انہیں کہ ادھر انار کا نشان ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں پتہ انار کون ہے اکربلہ نہیں ہے اور اگر کوئی ریکٹ کا نشان ہے تو وہ بھی ہمیں بہت اچھا سے پتا ہے تو اس حد تک لوگ کن فارم ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کی پرسنٹیج کیا بتاؤں کوئی پرسنٹیج ہی نہیں ہے اس طرح والا کام چل رہا ہے میں دیگر کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہیں معاملہ کافی گرب ہے ججز کے خلاف جو مہم جو ہی کی گئی تھی اسپیشلی بلے کے نشان کے بعد اور پھر جس طریقے سے وہ لائف ٹرانسمیشن ہے سپریم کورٹ کی عزت کو بھی ہٹیلی پر رکھتی ہے وہ جو برائے راست لے کے چل رہے تھے کئی عیب بھی چھپے رہتے تھے ججز کے بھی وکلا کے بھی کئی چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی اب ہم بہت سمجھ دار ہے تو اس نے تو بہت سے معاملات کر دی تو ایک مہم شروع ہو گئی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی تو آج ایک جی ایٹی بنائی تھی گورنمنٹ نے اس جی ایٹی کو کیا ج پریس کانفرنس تھی وزیر اطلاعات مرتبہ سلنگی کے ہمراہ وہ پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں نادرہ کا نمائندہ بھی شامل کر لیا گیا ہے ایف آئی اے کا بھی اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایرٹورٹی کا بھی نمائندہ شامل کر گئے ہیں تو ذمہ دران کے خلاف کاروائی کے سلسلے میں یہ تھی جی اور آج فرس بریف تھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں بڑا زبدس کریک ڈاؤن ہونے والا بہت بڑا اپریشن ہونے والا سوشل میڈیا یوزرز کے لیے مزید سوشل میڈیا پر پابندیاں لگیں گے اور اس طریقے سے ہے کہ مزید اس پابندیاں لگنے کا اعتمال ہے اور بھی کچھ چیزیں جس پہ مرتبہ سلنگی صاحب نے کہا کہ ملک کے اندر اور باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی سرگرمیاں جو ہیں ان سے باز آنا ہوگا یوٹیوبر ڈالرز تو کماتے لیکن پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام سے اپیل انہوں نے کیا کہ عوام ایسے لوگوں کا تدارک کریں جب آپ پر نوٹیفکیشن ہے تو اس کو رپورٹ کریں ڈائریکٹر سائبر کرائیں وقار خان صاحب موجود تھے جی انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت نے مکمل طور پر اختیار دیا اس جی آئی ٹی نے جس شخص کا بھی اکاؤنٹ اور شخص کی شناعت ہو گئی تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور پانچ سو اکاؤنٹس ہم نے بائی فرگیٹ کر لی ہے پانچ سو اکاؤنٹس اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور کسی طور پر یہ جملہ سنیں سر بڑا ہم ہے انہیں کہا کسی طور پر بھی ریاستی اداروں سے عوام کا اعتباد ختم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی مینڈیٹ یہ ہے جی کسی طور پر بھی کسی بھی ریاستی ادارے سے عوام کا اعتماد ختم کرنے کی جانت نہیں ہوگی تو اس نے فل فال تداروں کہیں گے انہیں کہا ہمیں مینڈیٹ پیکا ایکٹ کے تحت ملائے جی پیکا قانون کے تحت ملائے اور شرپسدوں کی خلاف ہم نے کاروائی کرنی ہے نادرہ کا جو میمبر ساتھ بیٹا ہوا تھا اس کا افضل شامل کر دیا گیا ہے وہ اکاؤنٹس کی نہ صرف شناخت میں ہم لگے ہوئے ہیں جی بلکہ اکاؤنٹس اولڈر کا نام ای سی ایل میں اور سٹاپ لسٹ پر ڈالیں گے اور کچھ سٹیجز پر ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارٹ بھی بلوگ کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سب کرنا ہے تو معاملات یہ بہت زیادہ سیئی گئے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہیں بھی تھوڑی احتیاط کریں اپنے یا اپنے خاندان والوں کے لیے انتخابی نشان لے لیا جائے گا تو سب ازاد ایسی ایسے کھڑے ہوں گے جب سب ازاد ایسی ایسے کھڑے ہوں گے تو ووٹر بھی کنفیوز وہ تو سب پلان تھا اور پھر بھانڈا پھوڑ گیا کہ جی ازاد امیدوار جس طرح فیاضل حسن چوان صاحب نے کہا کہ جتنے بھی ازاد امیدوار ہیں وہ اس شرط پر جیتیں گے یا اس شرط پر وہ ان کو کھڑے ہونے کی جاتھ تھے کہ جب وہ جیتیں گے تو آئی پی بھی میں یعنی استقام پاکستان پارٹی کے اندر وہ شامل لوگ تھے بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی پھر اسی طرح کے جملہ جلسے میں بلال بھوٹر صاحب نے میں کہا کہ میں وزیراعظم بنوں گا لیکن نون لیگ کے ساتھ مل کے نہیں میں ازاد امیدوار ہو کسیدان مل کے بنوں گا تو اتنے بھی کون سے ازاد ہے پاکستان میں تو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے طرف ان کا اشارت ہے تو اس تناظر میں حکومت نے جب وہ دعویٰ اس طرح کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں انہوں نے ایک زبدس قسم کی سٹیٹیجی بنائی میں نے پیدا یہ صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ آپ کریں گے مگر کیا کریں جب چیزیں بہت باہر ہو جائیں تو پھر حلف اور کلام پاک سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں یہ بھی بڑی سٹیج ہوتی ہے میں اس کو خیر کبھی سیکنڈ نہیں کرتا مگر اب کیا کریں بڑے بڑے لوگ کے امان پر رکھ لئے گئے ہیں تو لوگ کہتے چلو یار آخی کچھ نہیں تو اس پہ تو یقین کری لے بہت سی چیزیں نا تو آغاز کیا جی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہورڈر سلمان اکرم راجہ صاحب سے جوئیڈ ہوں گیٹے سپریم ہورڈ کے اور ووٹرز نے وہ ہلکے میں آئے ووٹرز نے ان کے اوپر قرآن کے اوپر حلف لیا ان سے کہ آپ جب بھی جیتیں گے تو پاکستان تحریک انصاف آپ نہیں چھوڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کو ہی جوئن رکھیں گے تو یا وعدہ کریں تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے حلف بھی دیا حلف دیا تو اس کے بعد وہ ویڈیو بقیدہ طور پر سوشل میڈیا پر چڑی بھی اور ڈال بھی دی گئی اب مجھے ہی لگتا کہ یہ یہ معاملہ پورے پاکستان میں شروع ہو جانا ہے لوگ آکر میں جا کے اسی طرف جا کے اپنا وزن ڈالیں گے ان کی تسلیس ہی پہی ہوگی ووٹ دیں بھی اور پھر بھی تسلیس نہ رہے کیونکہ یہ فیض چوہان صاحب جو تھے اور لاوت صاحب کی بات حلقی تو نہیں لی جا سکتی تو ابھی ہو تو وہ ہی رہا ہے انہی کی طرف سارے لوگ جائی جا رہے ہیں تو فیض چوہان تو بہرحال یہاں یہ چیز ہے دوسری خبر بڑی تشویش نہ کا اسلام آباد میں بڑی سن سے نہیں پھیلائی یہ بڑا خوف ہے میری دوستوں سے بات ہوئی ہے انٹیلیجنس کی طرف سے الیٹ جاری کیا گیا اور الیٹ جاری کیا ہے کہ کردم تنظیم کی جانب سے یہ الیٹ ہے جی اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں سے خودکوش حملے کا خطرہ ہے اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں خودکوش حملے کا خطرہ ہے اس کا الیٹ جاری کیا ہے اور کہا گیا کہ خاتون بمبار استعمال کی جا سکتی ہے اس خودکوش حملے میں اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کی تین عام اور بڑی ترین یونیورسٹی ان کو بند کر دیا گیا ہے ایک تو قیدازم یونیورسٹی ایک ائر یونیورسٹی ایک انڈی ایو یونیورسٹی ٹھیک ہے جی ان یونیورسٹی کو غیر مہینہ مدد کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ خودکوش حملے کا خطرہ ہے اور خاتون کال انٹرسپٹ ہوئی ہے اور جب ہوئی ہے جب یہ انیورسٹی بند کر دی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں اسلام آباد کے اندر شاید یہ پہنچ بھی چکے ہیں تو تب ہی اتنی کلیرنس نہیں ہوتی بس یوں بتایا جاتا ہے تو انتظامیہ مکمل الیلیٹ ہے لگتا ہے کہ وہ اہم کال ٹریس ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس وقت اچھا خاصا خوف و ایراز ہے اسلام آباد میں فوان چودی صاحب نے اپنے گروپ سمیہ جی ہم الیکشن کا بائیک آرڈ کر دیا اور انہوں نے اپنی ہیڈرانٹنگ میں جیل سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا انہیں کہا ہمیں کمپین کرنے دینی جا رہی مجھے اجازت نہیں جاتی میرا بھائی کرتا ہے تو اس کو میرے ساتھ ہی مکنویوار شریک بلزب بنا دی جاتا ہے پھر دوسرے بھائی کو گناتا ہے وہ بھی وکیل تھا انہیں کہا ہر طریقے سے ہمیں نا سفوکیڈ کر دیا گیا تو اس لیے میں الیکشن کا اپنے گروپ سمیہ بائیک آرڈ کرتا دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس خط کو کیسے رسپانڈ کرتی الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا ہے اور میرے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں کچھ دیگر افراد بھی اس معاملے کو گراؤنڈ بنا کر الیکشن سے باہر ہونے کا سوچ رہے ہیں اور وہ وہ ہوں گے جن کے بائیک آرڈ سے فائدہ ہوگا برائے راست مسلمی قنون کو اور پیپلز پارٹی کو یہ ہوگا ہاں وہاں جال سازی پکڑی گئی ہے سرگودہ میں الیکشن کمیشنر کی بھی پورے نظام کی بھی جہاں محسن شاہ نواز رانجہ کو فائدہ ہو جائے گا وہ حلقہ چاسی چاسی کے اندر جو تھا نا الیکشن محتل ہو گئے تھا کینیڈیٹی بیچارہ فوت ہو گیا تھا وہ دو جنوری کو فوت ہوا تھا ڈیٹ سیٹیف کے لیٹ جائد مجھ کے بنایا تھا آروج آروج سارے شامل تھے وہ جو نوٹیفکیشن تھا کہ الیکشن محتل ہو گیا وہ واپس ہو گیا اب وہاں انتخاب ہو گیا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ